اور جو سرزمین زرخیز ہے نا وہ پیداوار نکالتی ہے تیرے رب کے حکم سے دنیا میں بھی ہوتا ہے منجر زمین پر جتنی مرزی بارش ہو طلاب تو وہاں بن سکتا ہے کیچڑ تو بن سکتا ہے سبزہ نہیں ہو سکتا زرخیز زمین سے نکلے گا اب بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں فیزیکل ورڈ سے دیکھے نا اس کے روحانی معنوں کی طرف بھی جا رہا ہے جو بخاری مسلم میں عدیث ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے اور جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی مثل ہے یہ عدیث بھی میں نے بلو اور گرین کارڈز کے اوپر صبح شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد اذکار پر لکھی ہوئے یہ روح سخن اسی طرف آ رہا ہے کہ جو پاکیزہ زمین ہے زرخیز زمین ہے وہ تو اگا لیتی ہے تیرے رب کے حکم سے والذی خابوسہ اور جو خراب ہے لا یخرج الا نکیدہ ادھر تو بس گھٹیاں مال ہی پھر نکلتا ہے جھاڑ جھکار ہی نکلتا ہے ادھر اس طرح کی زرخیز چیزیں نہیں نکستی یہ تو خیر ایک جنرل بات ہے سپیسیفکلی آپ دیکھیں ایون زرخیز زمین بھی ہو اگر آب و ہوا وہ نہ ہو یہ جو کننو اور مالٹا ہے یہ بھلوال اور سرگودہ میں ہی اگتا ہے وہ والا درخت یہاں آکے لگا لینا اگائے گا ٹیسٹ وہ نہیں ہوگا ہمارے سندھ میں جنوبی پنجاب میں جو عام کے درخت ہیں وہ اب یہاں پہ بھی لگا لیں اگیں گے پھال بھی لگے گا لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا یہ انسان نے صدیوں کے بعد لنڈ کیا ہے کہ کون سی آب و ہوا کس درخت کے لیے سب سے سوٹے بل ہے سر اور یہ اللہ نے ایک ایسی کمزوری لگا دی ہے ورنہ تو یہ جو باہر کے ملک ہم سے مانگتے پھرتے ہیں فروٹ پاکستان کا فروٹ جب دبائی کی منڈی میں جاتا ہے تو ایسے گھنٹوں میں وہ منڈی فارغ ہو جاتی ہے یہ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ یہاں سے مٹی بھی اٹھا کے لے جائے نا ہماری ملتان کی اور درخت بھی نکال کے پورے گرے لے جائے ہیں بوئنگ جہاز میں رکھ کے وہاں جا کے ارزل نہیں دینا اگر یہ ہوتا نا میرے بھائی باقی دنیا تو بھوکی مار جاتی اللہ نے سب کو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھا ہے عرب کے لوگوں کو خجونیں دیں ہیں لیکن مسالہ جات کے لیے باقی چیزوں کے لیے انہیں شام کا سفر کرنا پڑتا تھا ہند کا سفر کرنا پڑتا تھا ہند کے لوگ اپنے یہ مسالہ جات اور چیزیں وہاں جا کے یہ تو آج جس ایرہ میں ہم نے آنکھ کھولی ہے یہ دنیا میں سب سے غریب ترین جگہ بنی رہی ہے ادربائز تاریخ انسانی میں سونے کی چڑیا جو ہے سب کانٹینٹ رہا ہے کیونکہ زمین اگاتی اس لیے یہاں گورے آئے تھے سب سے امیر ترین جگہ یہی ہے زمین اگاتی ہے جہاں پہ زمین اگاتی ہو باقی ساری چیزیں پھر سیکنڈری ہیں لیکن وہ لوگ جہاں زمین نہیں اگاتی ٹیکنالوجی کی برکت سے کھا رہے ہیں ہم اپنے کئی مربوں کی گندم دے کے ایک آئی فون اتنا سا لیتے ہیں ان سے ٹیکنالوجی کھا رہے ہیں ٹیک ہے بارل یہ ہے کہ پروفیتن دور کے اندر جو بخاری مسلم میں آیا ہے کہ وہی بچے گا جو اپنی بکریاں بیڑے لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہوگا اپنا اگائے گا اس میں سے کھائے گا وہ بچ جائے گا باقی مارے جائیں گے حقیقت بات ہے اگر دنیا کے وہ حصے جو گندم اور کھانے کی چیزیں سپلائی کرتے ہیں یہ روک لیں تو آئی فون کھا کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا سامسنگ کے ذریعے کوئی شخص پیاد نہیں بھجا سکتا ٹیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایڈ ڈا ایڈ آف ڈا ڈا ڈے بیلس کیا ہے کسی کو کوئی چیز دی ہے کسی کو کوئی چیز دی ہے تو جو خراب زمین ہے وہ تو پھر گھٹیا قسم کا مال اگائے گی وہاں پہ جھاڑ جھنکاری ہوگا اور جھاڑ جھنکار آپ کو پتا ہے آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جھاڑی ہیں اس میں سے آپ کو رزق نہیں حاصل کر سکتے قَذَالِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ لِقَوْمِيَشْكُرُونَ اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہے جو شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ ہر دفعہ ہماری بات کو جب ڈیفرنڈ انداز میں بات وہی ہو رہی ہیں سنیں گے تو بے اختیار وہ اللہ کا شکر ادا کریں جسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کسی بھی قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کے بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ و بحمد عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کریماتی آمین یہاں پر یہ رکوع بھی مکمل ہوا ہے آیت نمبر 58 پہ اب انباؤ رسل کا سلسلہ شروع ہو گیا سورة العراف اور سورة ہود یہ دو سورتیں ایسی ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ اگلے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں ان کی قوموں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے حلاق کیا یہ ایک اس کا انٹرسٹنگ پورشن ہے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا پھر ہود علیہ السلام کا پھر صالح علیہ السلام کا اور پھر جیوں آگے باقی انبیاء کا اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ ٹاپک شروع ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کے تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک شدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم